ہلو اللہ السلام علیکم میں نے ویڈیو کی ویڈیو کیا ہے میں نے جنمائی کیا بنیگری میں نے جنمائی کیا کیونکہ یہ یورپ کا اکیلا کنٹری رہ جائے گا اسی طرح کر بات کی جائے کینیڈا کی یو ایسے کی یا اسٹریلیا کی جہاں پر فیسیز بہت ائی ہے ویزا ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے تو اس کا بھی متبادل پرفیکٹ آئیلینڈ ہو سکتا ہے ویڈیو میں آگے چل کے ہم بات کریں گے کیسے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے سٹوڈنس کے لیے جو میں ہائیلی ریکمینڈ کنٹری کروں گا اس کی لیس میں یہ ٹاپ فائیو میں آئے گا اس لیے اس کے اوپر ہم پروپر توجہ دیں گے اور اس کے اوپر میں ایک پوری سیریز کروں گا نیکس جو ویڈیو ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی کہ یونیورسٹی میں اپنے ایڈمیشن کیسے سیکیور کرنا ہے وہاں کا سسٹم کیسا ہے ایڈوکیشنل سسٹم کیا ہے اور تیسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزا کو پروسس کیسے کرنا ہے اور کون کون سے ڈاکیمنٹس اور کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی سو میک شور ٹو سٹے کنیکٹ اس کے اوپر میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا میری کوشش ہوگی کہ ایک ہفتے کے اندر اندری جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی اس کے اوپر پوری کر لی جائے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا انٹرکشن دوں گا آئرلینڈ کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ why you should study in آئرلینڈ وہ کون کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آئرلینڈ میں پڑھنا چاہیے آئرلینڈ کو لوگ اکسر part of انگلینڈ سمجھ دے ہیں it's not part of انگلینڈ it used to be part of انگلینڈ لیکن یہ ایک separate country یہ یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے یہاں پر کرنسی یورو چلتی ہے اور انگلیش پولی جاتی ہے northern آئرلینڈ still part of UK لیکن یہ جو ہے یہ یورپ کا حصہ اور ایک الگ country ہے بڑا ہی خوبصورت اور green country اگر آپ انگلیش موویز دیکھتی ہیں تو بہت ساری موویز میں آپ نے آئرلینڈ کے کافی سینز دیکھے ہوں گے یہاں پر بہت ہی زبردست قسم کے castle اور greenery ہے IT شعبے میں یہ بہت ایک ابر کر ملک سامنے آیا ہے اور اگر آپ لاس پانچ سے دس سالوں میں بات کیجئے تو دنیا کا ہر بڑا جو IT جائنٹ ہے اس کا آفس آپ کو آئرلینڈ میں ملے گا you can name them چاہے وہ گوگل ہے فیس بک ہے لنکڈن ہیں جتنے بھی یہ بڑے جائنٹس ہیں ان سب کے آفسز آئرلینڈ میں موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ادھر سے پڑھیں گے اور ڈگری پوری کریں گے ان کے لیے بڑی کمال کی جو آپرچونٹیز ہیں وہ ان کا انتظار کر رہی ہوں گی آئرلینڈ میں پڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لوگ اس کو متبادل گنتے ہیں لیکن let me assure you کہ اگر یہ آپ کی primary choice بھی ہو تو it's not a bad choice in fact it's a very very good choice number one جو ریزن جس کی وجہ سے آئرلینڈ کو آپ کو یورپ میں چوز کرنا چاہیے وہ ہے انگلیش لینگویج medium of instruction انگلیش لینگویج ہے بہت ہی کچھ اچھے ملک یورپ میں موجود ہیں جن کے اوپر ہم already ویڈیوز کر چکے ہیں جرمنی، فرانس، نوروے لیکن وہاں پر language barrier کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے reluctant ہیں so یہ جو country ہے یہاں پر جتنے بھی universities ہیں وہ انگلیش لینگویج کے اوپر focus ہے تو یہ اس کا سب سے ایک اچھا جو فائدہ ہے آئرلینڈ میں پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر انگلیش لینگویج اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے let's say میں اگر جرمنی میں ہوں اور مجھے کسی ایک اچھی چین جو ہے international اس کے ساتھ کام کرنا ہے کسی کافی شاپ میں یا کسی جگہ پہ تو مجھے وہاں پر language کے بینا کام نہیں ملے گا چاہے وہ فرانس ہے چاہے وہ جرمنی ہے یا نوروے ہے لیکن اگر آپ آئرلینڈ جیسے ملک میں ہیں اور اگر آپ کو کسی ہائی اینڈ کافی شاپ میں یا کیفے میں کام کرنا ہے تو انگلیش اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ڈائریکٹلی وہاں پر کام کر سکتے ہیں جو کہ بڑی ہی زبردست چیز ہے کیونکہ جب آپ اور جابز کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ انگلیس پیکنگ کنٹری میں نہیں ہیں تو آپ کو پھر ان جابز میں جانا پڑے گا جہاں پر آپ کو زیادہ بولنا نہیں پڑے تو اس میں پھر پلیننگ جابز آ جائیں گی پیکنگ جابز آ جائیں گی ڈیلیوری جابز آ جائیں گی صرف آپ کے پاس یہی اپشن بچتے ہیں سو یہ ایک بہت بڑا ہیوڈ پلس پوائنٹ ہے اس اکیلی چوائس کے اوپر آپ آئرلینڈ کو پورے یورپ کے اوپر پریفر کر سکتے ہیں اگر آپ لینگویج سیکھنے میں انٹرسٹی سری جو اس کی زبردست چیز ہے وہ یہاں کی ایڈوکیشنل سسٹم اور کوالیٹی آف ایڈوکیشن ہے لوگ اس کو سیکنڈری اوپشن سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی سکسس دیکھیں آئرلینڈ کی لاسٹ ٹیکٹ میں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا ایڈوکیشنل سسٹم ہے یہ پریکٹیکلٹی پر فوکس بہت زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے آپ اس مثال کو دیکھ لیں کہ اس چھوٹے سے ملکی پانچ یور یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ ٹھری ہنڈر یونیورسٹیز میں اگزیس کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آئیٹی سیکٹر کے جو جتنے بڑے جائنٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سو یہاں پر جو کوالیٹی آف ایڈوکیشن ہے سٹوڈنس کے لیے وہ بہت زبردست ہے سوگر آپ ڈگری یہاں سے پوری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بعد میں کہیں بھی سیٹل ہونا چاہتے ہیں یو ایس اے یو کے آسٹریلیا تو آپ کے لیے آپشنز کھلے ہوں گے کیونکہ یہاں کا جو ڈگری ہے وہ ویل ریکنگائز آل آور دی بار نمبر چار پر اگر بات کی جائے تو یہاں کا جو انپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے سپیشلی ماسٹرز کے سٹوڈنس کے لیے اگر آپ نے ماسٹرز ڈگری یہاں سے مکمل کی ہے آئیرلینڈ سے تو نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ریشو ہے ماسٹرز ڈگری ہولڈر کی جاب ملنے کی which is very high سو یہ چیز جو کرتی ہے اگر آپ اپنی ڈگری آئیرلینڈ سے مکمل کرتے ہیں تو بہت ہائی چانسز ہیں کہ آپ اپنی جاب اپنی فیلڈ میں سیکیور کر لیں گے آئیرلینڈ کے اندر سو یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے اگر آپ آئیرلینڈ کو اپنی ڈیسٹینیشن سٹڈی کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں نمبر پانچ کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس کی جو ایک زبردست وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کینیڈا یا یو ایس کی بات کی جائے تو وہاں کا جو امیشن کرائیٹیریا ہے یا ایمبیسی کرائیٹیریا ہے وہ بہت ہی high ہے جس وجہ سے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو چوز نہیں کرتے ان کنٹراز اگر آپ آئیرلینڈ کی بات کریں تو جو گورنمنٹ نے آئیلز کا سکور رکھا ہوئے وہ 5 بینڈ رکھا ہوئے جسٹ امیجن آج کے ٹائم میں 5 بینڈ وہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں ان کا اپنا ایڈمیشن کرائیٹیریہ ہوتا ہے اگر آپ کو اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا تو نو لیس دن 6 بینڈ آپ کے نہیں ہونے چاہیے لیکن سٹوڈنٹ کے لیے ایک کنوینینٹ بنانے کے لیے جو گورنمنٹ آف آئر لینڈ اگر ان کی انٹینشنز دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کافی انہوں نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے سٹوڈنٹ کو کافی چیزوں کے اوپر انگلیس سپیکنگ کنٹری ہونے کے باوجود یہاں پر جو منیمم لیول آف آئر لینڈ وہ سٹیل 55.5 ہے نیکس اگر بات کی جائے تو وہ یہاں کی بومنگ آئیٹی انڈسٹری ہے کیونکہ ٹیکنیکل فیلڈ میں یہ بہت کام کرتے ہیں ریسرچ بیس یہاں کی یونیورسٹیز ہیں جب برینزٹ کے بعد اگر انگلینڈ یورپ سے نکل جاتا ہے تو یہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ بھی آئر لینڈ کو ہونے والا ہے کیونکہ وہ اکیلا کنٹری بچے کا جو کہ انگلیس سپیکنگ کنٹری ہوگا یورپ میں پرلین یا پیرس میں جو بڑی کمپنیز بیٹھے ہوئی ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں لینڈن سے لیکن جب وہ ایو کا پارٹ نہیں رہیں گے تو آبیسلی وہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ موو کریں گی آئر لینڈ کی طرف ڈبلن کی طرف جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ اس کا فیوچر جو ہے آگے آنے والے وقت میں اور بھی اوپر جانے والا ہے تو اگر آپ چاہے بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ آئی ٹی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے جو پرسپیکٹیو ہیں آئر لینڈ میں بات کی تو آمیزنگلی جس میں میرا ایک پرسنل اپینین تھا شاید وہ یہ تھا کہ جو آئرش لوگ ہیں وہ اتنے فرینڈلی نہیں ہیں لیکن میں نے جتنے لوگوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ what are the best things about آئر لینڈ تو اس میں جو سب سے نمبر ون پہ وہ چیز رہتے ہیں وہ یہی کہ یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی اور بہت ویلکمی ہیں اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا اپنے آپ کو ایسے فیل نہیں کریں گے کہ جیسے کہ آپ کو سپریٹ کر دیا گیا تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فیملیز کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتے ہیں کسی ملک میں تو یہ ایک بڑا ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے فائنلی اگر بات کروں تو میرے حال کے مطابق یہ جو سیٹلمنٹ کا آپشن ہے آئر لینڈ میں بڑا کمال کا آپشن ہے آپ کو ڈگری پوری کرنے کے بعد جو سٹے بیک ٹائم دیا جاتا ہے وہ ٹو یئرز دیا جاتا ہے which is more than enough to recover all of your investment جو آپ نے سٹیڈیز کے دوران کی اور اپنی سکل ڈیویلپ کرنے کے لیے اور پھر پرمنٹلی وہاں پر اپنی جاب ڈوننے کے لیے وہاں پر جو گرین کارڈ سسٹم ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تیس ہزار یورو پر اینم ہے اگر آپ کی سیلری اتنی ہے تو آپ گرین کارڈ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے جس کے بعد پھر آپ اپنی فیملی کو اور شب کو وہاں پر بلا سکتے ہیں اور آلٹی میٹلی آپ آئرلینڈ میں ہی سٹیٹل ہو سکتے ہیں یہ چند چیزیں تھیں آئرلینڈ کے بارے میں ایک آپ کو میں پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا تھا کہ کیسے یہ ایک زبردست متبادل ہر اس کنٹری کا ہو سکتے جو آپ کا ڈریم کنٹری ہے لیکن کسی وجہ سے آپ اس کو چوز نہیں کر شکتے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اپلیکیشن پروسس ہے آئرلینڈ میں وہ کیسے کام کرتا ہے اور ویزا کو کیسے آپ پروسس کرتے ہیں میک شور تو سٹی کنیکٹ اور دو کنسیدر سبسکرائبنگ مائی چینل کیونکہ اس کے پر ہم ہر ہفتے ایک نیا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ملوں گا آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ